سعودہ بنت زماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھی مطلب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی تھی وہ ان سے گی تھی سعودہ بنت زماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہے لیکن ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی ان کے والد زماء ابن قیس اور ان کے والدہ تھی شمس بن قیس جو کہ عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی قزم تھی سعودہ بن زمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننیال اور ددیال دونوں سائد کی فیملیز پاور فول تھی جس کے وجہ سے انہیں پروٹیکشن رہی اور اسلام قبول کرنے پر انہیں کوئی بھی فیزیکل حامل نہیں پہنچا سکا سعودہ بن زمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبے قد کی حامل تھی جس ثابت میں تھوڑی سی بھاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عمر میں پانچ سال کا فرق تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں پانچ سال بڑی تھی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی دو بیویاں ان سے عمر میں بڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے سے پہلے رسول اللہ کی باقی بیویوں کی طرح سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سعودہ بن زمار بھی کسی اور کی بیوی رہ چکی تھی ان کے پہلے شوہر کا نام سکران ابن عمر تھا جو کہ سہیل ابن عمر کے بھائی تھے جو کہ ایک پاورفل شخص تھے سعودہ بن زمہ رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے پانچ بچے تھے جو کہ یا تو ان کی پہلی شادی میں سے تھے یا تو سکران ابن عمر سے تھے اس کے بارے میں زیادہ کلیریٹی نہیں ملتی ان کے تو بھائی بھی تھے جن کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی تھی ان میں سے ایک مالک ابن زمہ تھے یہ ان پہلے پہلے لوگوں میں سے تھے جنہیں سعودہ بن زمہ رضی اللہ عنہ کی دعوت کی وجہ سے اسلام پر آئے تھے ان کی بیوی عمرہ اور انہوں نے مدینہ اشرت کی تھی اور یہ بغیر کسی اولاد کے ہی دنیا سے چلے گئے تھے سعودہ بن زمہ رضی اللہ عنہ کے دوسرے بھائی تھے عبد ابن زمہ جنہوں نے اسلام کے شروع کے دنوں میں اسلام کی بہت شدید مخالفت کی تھی یہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اپنے بھائی اور اپنی بہت کے پیش شدید خلافت ہے لیکن بہت بعد میں جا کے یہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اس طرح سعودہ بن زمہ کے دونوں بھائی مسلمان ہو جاتے ہیں سعودہ بن زمہ کے دیور سحیل ابن عمر اور سحل ابن عمر یہ بھی اسلام کے بہت شدید مخالفت تھے لیکن ان کے باقی تین بھائی مطلب سعودہ بن زمہ کے شوہر سکران ابن عمر ان کے باقی دو بھائی سلیت ابن عمر اور حاطب ابن عمر اسلام پر بہت جلدی ایمان لے آئے تھے اتنی جلدی کہ ابھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان تینوں نے ابھی سینیا حجرت کی تھی تاکہ ان کو قتل نہ کر دیا جائے ان کے باقی دو بھائی سحیل ابن عمر اور سحل ابن عمر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن وہ بھی بہت بعد میں جا گئے سعودہ بن زمعہ کے شورت سکران ابن عمر پہلے پہلے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام دار الارکم میں قبول کیا تھا اور فوراں ہی ان سے قتل تعلقی بھی کر لی گئی تھی سعودہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شورت سکران ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابسینیا حجرت کی اور وہیں پر ان کے گھر ایک بیٹے عبد الرحمن کی پیدائش ہوئی تھی اور مسلمان ہونے کے بعد ان کے گھر صرف ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے جا کے ایک بہترین صحابی بھی بنتے ہیں اور عمر بن خطاب کے دور اخلافت میں جلولہ کی جنگ میں شہید ہوتے ہیں جلولہ پرشنز کے ساتھ کی جنگ تھی اب ہم تھوڑی سے سعودہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لیتے ہیں وہ اپنے شورت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابسینیا میں ہی تھی جب انہوں نے دو خواب دیکھے تھے پہلے خواب میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتی ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کے ساتھ گھٹنے ٹیک دے ہیں وہ خواب سے جاگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ بہت دلچسپ خواب ہے وہ اپنے شہر سے اس خواب کا ذکر کرتی ہیں سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تو یہ خواب سچا ہے تو پھر میں بہت جلدی مرنے والا ہوں اس کے بعد تمہاری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گی اس ان کے سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سے ڈینائل میں جلی جاتی ہیں کہ نہیں یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسی تعبیر بتائیے آپ نے اس خواب کی اس سے اگلی رات ہی انہوں نے ایک اور خواب دیکھا جس میں وہ دیکھتی ہیں کہ آسمان سے ایک چاند اتر کر ان کے گھر میں آتا ہے اور ان کے ساتھ زمین پر آکے بیٹھ جاتا ہے یا روک جاتا ہے اس خواب کا ذکر وہ اپنے شہر سے پھر سے کرتی ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شاید میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا میں جلد ہی مر جاؤں گا اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن جاؤ گی اس وقت وہ اب اسینیہ میں تھے باقی مسلم کمیونٹی سے دور تھے دونوں بالکل ٹھیک تھے دونوں کی اولاد بھی تھی دونوں صحت مند بھی تھے ان سب کو دیکھتے ہوئے خواب کی بتائی ہوئی تعبیر ناممکن لگ رہی تھی لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کے انتقال کے بعد سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انکلئر سیچوئیشن میں خس کے رہ جاتی ہیں ان کے پاس ان کے والد تھے جو بہت ضعیف اور نابینا تھے اور ان کے ایک بیٹے عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت بہت چھوٹے تھے تو ان کی مدد کرنے والا بھی وہاں کوئی نہیں تھا وہ خود پچاس سے ساٹھ سال کی عمر کے درمیان تھی ان کی فیملی ان سے قطع تعلق کر چکی تھی وہ بسینیاں پردیس میں تھی اور ان کے باقی پانچ بچوں کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ملتی تو وہ وہی رہ کے انتظار کرتی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ وہ واپس مکہ جا سکیں یہ سب ہونے کے بعد وہ واپس مکہ چلی جاتی ہیں مکہ میں وہ اس حالت میں رہتی ہیں کہ ان کے گھر والے ان کو ڈس اون کر چکی ہوتے ہیں اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ آگے کیا ہوگا عمر کے اس حصے میں وہ ناقابل شادی تصور کی جاتی تھی اور پھر وہ ایک بیوہ بھی تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو وہ اس حال میں تھے کہ ابھی ابھی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی ان کی وہ بیوی جن سے انہیں بہت محبت تھی انہیں چھوڑ کے جا چکی تھی اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو بیٹیاں تھی ایک امہ قصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی شدہ تھی جن کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور دوسری رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی میں تھی یہ سال غم کا سال تھا کیونکہ اسی سال ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی بھی وفات ہوئی تھی اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں کی طرف سے بہت بری ریجیکشن دیکھنی پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آتے ہیں اور وہ بھی انتہائی برا وقت اور برا سلوک برداشت کر کے اس تائم ایک میچ میکر تھی جو رشتے اور شادیاں کرواتی تھی جن کا نام تھا خولہ بنت حکیب کیونکہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتے دار بھی تھی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ سے شادی ہو جائے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی کچھ وقت گزر گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو بیٹیاں بھی تھی جن کی دیکھ بال کرنا اور اسلام کا پیغام پہنچانا اکیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آسان نہیں تھا انہیں ایک کمپینین کی ضرورت تھی ایک دن خولہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ بہت زیادہ اداس اور خمکین رہنے لگے ہیں اور آپ بہت زیادہ بدل گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ختیجہ میری بیوی اور میرے بچوں کی ماں تھی ان کے بعد کون رہ گیا ہے باقی جو ان کی جگہ لے سکے جو کہ ظاہر ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا تھا خوالہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا رسول اللہ آپ کو دوبارہ شادی کر لینی چاہیے اور میری نظر میں ایسی دو عورتیں ہیں ان میں سے ایک زیادہ عمر کی بیوہ ہیں اور دوسری جوان لڑکی ہیں اور ان دونوں میں سے آپ جن کو بھی پسند کریں گے وہ آپ کے لئے بہترین ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے خوالہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جو جوان لڑکی ہیں وہ آپ کے بہت محبوب انسان کی بیٹی ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی آئشہ رضی اللہ عنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ دوسری کون ہے خوالہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ سعودہ بن زمہ ہیں خوالہ نے سعودہ بن زمہ کی سجیشن کیوں دی سعودہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے پہلے لوگوں میں شامل تھی اور ان کے پرسنیلٹی بہت لونگ اور حسی مزا کرنے والی تھی وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت مشکلات دیکھنی پڑی لیکن وہ اب بھی ایسی ہی تھی کہ جہاں جاتی تھی وہاں پہ خوشی اور مسارت کا محول پیدا ہو جاتا تھا اور ان کی یہ وہی قوالیٹی تھی جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہی اور اسی قوالیٹی کے وجہ سے خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے سعودہ بن زماء کی سیجیسٹن دی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بہت سارے غم دیکھ چکے تھے اور ان کو کسی ایسی ساتھی کی ضرورت تھی جو ان کی زندگی میں خوشی اور لافٹر لے گیا ہے ان دونوں کے بارے میں سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خولہ رضی اللہ تعالیٰ سے کھا کہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ اور سعودہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے گھر والوں سے بات کریں خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب سعودہ سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں خیر اور برکت نازل کریں سعودہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھلا وہ کیسے خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے شادی کا پیغام بجوایا ہے یہ سن کے سعودہ رضی اللہ تعالیٰ بہت حیران ہوئی اور انہوں نے فوراں ہی ہاں کر دی کہ بلکل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور شادی کریں گے خولہ رضی اللہ عنہ نے سعودہ رضی اللہ عنہ کے والد سے بھی اجازت لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ سعودہ رضی اللہ عنہ نے شادی کے لیے خوشی کا اظہار کر دیا ہے اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سعودہ رضی اللہ عنہ سے ہو جاتی ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سعودہ رضی اللہ عنہ کے دو بھائی تھے جن میں سے ایک نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا اور دوسرے بھائی نے اسلام کی مخالفت کی تھی اور بہت بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس شادی کے پوائنٹ پر وہ نہ تو صرف مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن بھی تھے عبد ابن سمان اس شادی کے پھر شدید خلاف تھے یہ شادی ہو جانے کے بعد احتجاج اور غم کے طور پر وہ کعبہ کی طرف گئے انہوں نے اپنے سر پہ مٹی ڈالی اور اپنے سر پہ تھپڑ مارنے شروع کر دیا اور انچی انچی آواز میں رونا شروع کر دیا اس غم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیا لیکن جب وہ بعد میں اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اپنے اس عمل پر بہت شرمندگی ہوتی ہے جو کہ انہوں نے جہلیت کے دور میں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حق مہر چار سو درہم تیہ پاتا ہے سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد تین سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی تین سال وہ اکیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عصرہ والمیراج کا واقعہ ہوا تھا تو سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی بیوی تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو بھی سودہ رضی اللہ عنہ اکیلی ان کی بیوی تھی یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سودہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی قربت تھی پورے تین سال انہوں نے اکیلی بیوی بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں تھوڑی اور بات کرتے ہیں سودہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن میں حجاب کی آیت اصل میں سودہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نازل ہوئی تھی سودہ رضی اللہ عنہ باقی ام المؤمنین کی طرح کسی قومن جگہ پر خود کو ریلیف کرنے باہر جایا کرتی تھی تو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ام المؤمنین کے حجاب کیلئے آیت کی امید ہے جس کے رسپانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر سورہ احضاب میں اللہ نے آیت نازل کی جن کا ڈیریکٹ کنیکشن سودہ رضی اللہ عنہ سے ہے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سودہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے تین سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سودہ رضی اللہ عنہ کو ایک بڑی بہن اور روڑ موڈل کی طے سے دیکھتی تھی دونوں میں آپس میں بڑا بیار بھی تھا سعودہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ سے ایک ایسی ام المومنین کے حصیت سے پہچانی جاتی تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشی اور مسررت کا باعث تھی جو خوشی اخلاق اور حسی مطاق کرنے والی تھی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے یا غم میں ہوتے تھے تو سعودہ رضی اللہ عنہ انہیں ہسایا کرتی تھی ان سے جوکس کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سعودہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی بہت پرائیویٹ کر لی تھی وہ گھر سے بہت کم نکلا کرتی تھی اور نہ ہی وہ لوگوں سے زیادہ گھلتی ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے سال گزارنے کے بعد بھی ہمیں سعودہ رضی اللہ عنہ سے صرف پانچ احدیث کی روایت ملتی ہے سعودہ رضی اللہ عنہ کی وفات لگ بگ اسی سال کی عمر میں ہوئی تھی اپنے انتقال کے وقت انہوں نے اپنے ہجرے کی جگہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی اس محبت کے سبب جو آئیشہ رضی اللہ عنہ اور سعودہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تھی سبحان اللہ سعودہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نہیں سنتے نہ ہی ہمیں ان کے بارے میں کوئی بہت خاص ڈیٹیل ملتی ہے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین کے لیے محبت خاندان والوں کی قطع تعلقی مول لینے کے بعد بھی اسلام پہ قائم رہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ کے وقتوں میں خوشی کا باعث بننا یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ ام المومنین سعودہ بنت زمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کام و کام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے کہ آپ سعودہ بن زمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو نیچے کامنٹس میں لکھئے